خبر آپ کو دیں ڈاکٹرز کو ہوسٹل سے کیوں نکالا مستقل تقاروری کیوں نہیں کی گئے ینگ ڈاکٹرز کا شیخ زہر اسپتال میں پانچوے روز پی احتجاج جاری ہے اوپیڈیز بند ہونے سے مریض پریشان ہیں اور لوہکینوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی پر وزید بتائیں گے عمران لطیف ہمارے مطالبات میں سے ایک تھا کہ ہماری جو امرجنسی ہے یہاں کی شیخ زہر کی سرکاری اسپال ہے اس کی امرجنسی ٹوٹل فری ہونی چاہیے جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں جو جان بچانے والے انجیکشن ہوتے ہیں جو مریض کو فوری لگنے چاہیے within no time مطلب آپ دو سیکنڈ کا ویڈ بھی نہیں کر سکتے ہو پانچ سیکنڈ کا ویڈ نہیں کر سکتے ہو آپ نے فورا انجیکشن لگانا ہوتا ہے جان بچانے کے لیے جیسا سے دل کے مریض آتے ہیں ان کو آپ نے فورا لگانا ہے انجیکشن وہ مریضوں کو باہر سے خریدنے پڑتے ہیں وہ جب تک پیسے پیمنٹ نہیں کریں گے ان کا انجیکشن ان کو نہیں دیے جائیں گے اگر اس کو ای سی جی کی ضرورت ہے وہاں پہ تو اس کی ای سی جی نہیں ہوگی انلیس انٹرل کے وہ وہاں پہ ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے کی جو فیز جمع کراتا ہے جو ایڈمیشن فیز ہے پانچ سار پہ جب تک جمع نہیں کرائے گا اس کو بیڈ نہیں ملے گا یہاں پہ اس کے بعد ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو یہاں پہ سیکیورٹی کا ایشو چل رہا ہے سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہے آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں ہستپالوں کے اندر کس طرح سے لڑائیاں چل رہی ہیں ڈاکٹرز اور پیشنٹز کی کس طرح سے لڑائیاں چل رہی ہیں ڈاکٹر کا کام ہے مریض کا علاج کرنا اس کو نسخہ لکھ کے دینا اس کو دوائی دینا کام نہیں ہے اس کو بیٹھ دینا کام نہیں ہے یہ انظامی ہے انظامیہ کا فیلئر ڈاکٹرز پر ڈالا جاتا ہے مریضوں کو ڈاکٹرز کے خلاف حق سایا جاتا ہے اپنے ان کی گفتگو سے انہوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے حقے سسلے میں یہاں پر باہر آئے ہیں اتجاز کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی یہ جو آپیڈیز میں جو ان سے مریضوں کو مفتدویات کی رکینی بنائی جائے اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جو ان سے سترہ سے زائد جو ان سے لیڈی ڈاکٹر سے ان سے جو ہوسٹل کی سہولت تھی وہ واپس لیجے گے اس حوالے سنگھ کی جانب سے اتجاز کیا جا رہا ہے شکریہ امران